ہلو فرینڈز بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل بیجیگا علاج چینل میں ایک بار پناہ سواگت ہے آج میں آپ کو بالوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے بالوں کے سرچت رکھنے کے لیے بالوں کو سہی دھنگ سے سجنے اور سوارنے کے لیے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے ایک بہت ہی لا جواب پروڈکٹ کے بارے میں جانکاری پردان کروں گا جو کی بیشٹیج کمپنی کے دورہ بنایا گیا ہے سور ڈیلی کیئر سیمپو ہے اور اس میں جو ہے بہت آل ٹائپ سافیئر ہر پرکار کے بالوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے پرو بیٹامین بی فائف سے یکت دو سو ایمل کا پیک ہے اور اس کا ایمار پی ہے ایک سو نبی روپیہ یہ آپ کی بالوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے بہت ہی اچھا ہے اس میں بہت ہی اچھے پوشتتوں کو ڈال کر کمپنی کے دورہ بنایا گیا ہے اس میں آپ کو ایڈوکیڈ کوڑا آئیل اینڈ روج میری یہ دونوں چیزیں ڈال کے یہ بنایا گیا ہے جو بالوں کے لیے پورتیا ہربل اور آئیر ویدک شیمپو ہے اسے پریوک کرنے سے بالوں میں جو روکھاپن کی شکایت ہے بال جو آپ کے صحیح ڈھنگ سے کلین نہیں ہو پاتے صاف نہیں ہو پاتے ہیں بالوں میں کتنا بھی سیمپو کرو آپ کا بالوں میں چمک نہیں آتی ہے ان ساری سمسیوں کو دور کرنے کے لیے نیو لیٹسٹ ایڈوانس فارمولا سے یکت ایسور ڈیلی کیئر سیمپو ہر پرکار کے بالوں کے لیے آپ اسے ڈیلی پریوک کر سکتے ہیں اس کا پریوک کریں اور اس کا استعمال کر کے آپ کو ایک ہی ہفتے میں کافی فائدہ نظر آئے گا کیونکہ یہ ایسا ہی سیمپو کمپنی نے بہت کچھ پیٹکل کرنے کے بعد اس سیمپو کا انرمال کیا ہے جو ہر پرکار کے بالوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے بالوں کو سرچت رکھنے کے لیے اور بال جو ٹوٹ رہے ہیں ان کو اچھا بنائے رکھنے کے لیے ٹوٹنے کی سمسیوں سے پونروڈرز نیدان دینے کے لیے اور انہیک پرکار کی بیماریوں سے بالوں سے سماندھت بیماریاں جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس سیمپو کا پریوک کریں اور اپنے بالوں کو سست اور تندرست بنائیں اس کا پریوک کیسے کرنا ہے آپ اپنے بالوں کو تھوڑا سا گیلا کر لیں اور گیلا کرنے کے بعد میں تھوڑا سا سمپو ویسٹیج ایسور ڈیلی کیر سمپو کو نکال لیں اور تھوڑا سا اپنے بالوں میں دھیرے دھیرے ہلکو ہلکی ہاتھوں سے رب کرتے ہوئے بالوں میں دھیرے دھیرے مساج کریں اور اس کے بعد میں دو منٹ مساج کرنے کے بعد میں پھر تھوڑا سا سمپو لے کے آپ اپنے بالوں میں کو پانچ منٹ تک سیمپو کو بالوں میں لگا رہنے دیں اس کے بعد اپنے بالوں کو دھر لیں دیکھیں گے کیاپ کے بالوں میں جو چمک پیدا ہو گئی ہے جو نیچرل سائننگ ہے اس کا پریوک کریں اور بالوں کو سستر